اکرمہ مکتب اکرمہ مکتب ہمارا برکتِ قرآن ہے ایک تو ہم اپنی پریشانی میں مفتلا ہے اور ہم کمبکت دو نل سے پوچھ رہا تھا کہ چپیس جنوری کی نماز کتنے وجہ ہوگی آج تو نے ابھی کردی ہم سے گزر میں پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے چپیس جنوری کی نماز کیوں نہیں پلا ہی وہ تو ہمارے امار بھائی نے بچا لیا وہ انا اس کی خیل نہ تھی آج تو میں بات گیا ہے کہ لوگ چپیس جنوری کے لیے یہاں پر اتنی تیاریاں کر رہے ہیں کوئی کپلے سلوا رہا ہے تو کوئی مٹھانیوں کا اتزام کر رہا ہے تو اس بچارے نے سوچا ہوگا کہ یہ سب تو عید کے دنوں میں ہوتا ہے تو عید کی بھی عید کی طرح نماز پلی جاتی ہوگی بات نہیں ہے کہ مسلمان اس طرح سال میں دو مذہبی دیوا دی دو بکارید مناتے ہیں اسی جوش و پروش کے ساتھ دو قومی دیوا یوں میں آسادی اور یوں میں جہوریاں بھی بناتے ہیں ویسے سلیم بھائی یہ آپ اتنے پہشان کیوں ہے کیا باتا ہے شہر بھائی ایک سکول میں جانا ہے یوں میں جہوریاں کا موقع ہے ہمارے پاس کچھ معلومات نہیں ہے اور مطالعہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا بس اتنی سی بات چلو اللہ نے آپ کی پہشانی کا ہلویش کیا ہے یہ آئے ہمارے درسی ساتھی یہ دین وہ دنیا کے تمام علومے قدیم و جدین کے مائن ہے ہم لوگ ان کو چلتا فیتا کتو مقامہ کتے ہیں آپ ان کو جو کچھ بھی پوچھنا ہو اب ان سے پوچھ سکتے ہیں اچھا تو مولانا بتائے آج کیا دینے ارے جناب یہ بھی کچھ پوچھنے والی بات ہے تب تو معلوم ہے آج یہ توار ہے نہیں نہیں امار بھائی ان کا مطلب یہ کہ آج گھر ان کی تہمیت کا حامل آج کے دن کو یومی جمہوریہ انگریزی میں ریپبلک تے ہندی میں گنتن تر دیوس اور ماراڈھی میں پرجہ سکتا دیوس کہتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آج چھتیس جنوری یومی جمہوریہ کے طور پر ہر سال منائے لاتا ہے چونکہ اسی روح مرتب فردہ آئی اور اس اپلی کے ذریعے نہ بھی عمل کیا لائے تھا لیکن اسی تاریخ کو کیوں چھوڑا لیا اس دن کا یہ پس منظر ہے کہ انیس سو تیس میں جب ہندوستان اور پاکستان الگ نہیں ہوا تھا تب لاہور کے مقام پر دریائے راوی کے کنارے انڈین نیشنل کانگریز کی صدارت جوارلان نیرو نے کی تھی گورنمنٹ اسٹیٹس کی بجائے مکمل آزادی کے حضور کو اپنا نسبو لائن قرار دے کر چھوڑیس جنوری کوئیہ میں آزادی کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا کاروائنگی کیا ضرورت ہوتی ہے انہیں کیوں مرائے جاتا ہے کسی بھی ملکوں کو چلانے کے لیے نظم و نقص و بقرار رکھنے کے لیے کسی قانون اور آئین کی ضرورت ہوتی ہے اور آئین کسی مملکت کا اساسی قانون ہوتا ہے جس کا بنیادی نظریات تصورات امن نظم و نصد کے بنیادی حضور کے مختلف شعبوں کے درمیان کے فرائش اور اکیارات کے حضور متعین کرنا ہوتا ہے جس سے تمام شریک حقوق کی پاس چاری ہو سکے ان قوانین کو دستور ہندو یا ہندوستان کے آئین کہتے ہیں کیا کس دستور ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس انداز میں بنایے نہیں ہیں ہمارا دستور دنیا کا سب سے طویل تحریری دستور ہے آواز میں تین سو پنچنوں دفعات ہیں اس کو بائس اسوام تقسیم کیا گیا تھا یہ دستور تحریری طور پر دو زبانوں میں انگریزی اور اندی میں تیار کیا گیا تھا جو آج بھی پارلومنٹ کی فورمیل لائبریری میں ہیلیم گیس کے اندر رکھائے تاکہ وہ خرام نہ ہو سکے اور آج دستور ہندو میں چاہ سو اتاری سفات ہیں جس کو پچیس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور اب تک ایک سو ایک ترمیمات اس دستور ہندو میں کی گئی ہے مثلاً اس دستور کے تسرے حصے میں بارہ سے پہتیس دستور ایسے ہیں جو ہماری اجتماعی اترادی بنیادی حقوق کے بارے میں ہیں آئین کے بنیادی حصوں میں سے ایک اہم حصہ مساوات ہے اس کا مطلب ہے کہ ملکوں کے تمام شہری حکومت کی نظر میں برابر ہے ان کی کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی ہر شخصوں کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا پورا پورا حق ہے اس لیے آزادی اور مساوات قریب قریب ملتے جلتے بنیادی قانون کے دو رکن ہیں یہ چھوڑتے ہیں ہم یہاں بھی کچھ بولتے ہیں یا صرف خاموش ہی رہتے ہیں جی جی کیوں نہیں جب یہ شروع کرتے ہیں تو رکھتے ہیں اس دستور مساوات کو چھے حصے میں تقسیل کیا بیا ہے اول قدرتی مساوات اس کا مطلب ہے کہ ہر شہریفہ حصیت کی انسان برابر ہے اس لحاظ سے چھوٹے بڑے امیر غریب سبھی برابر ہیں اس میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہوگی چاہیے دوسری قسم سیاسی مساوات اس کا صرف مطلب ہے کہ ہر شہری کو ملک کے انتظام میں بلا کسی اندراج کے حصے لنے کا عقو ہے تیسری بات شہری مساوات ہے اس پر ہر شہری کو بلا کسی تفریق کے شہری حقوق حاصل ہے اور قانون کی نگاہ میں سارے شہری برابر ہیں چھوٹی بات سماجی مساوات اس سے مراد ہے کہ ذات پاتھ رنگ و نسکر ایک مدیہ بیرد روز کی بنا پر کسی شہریفہ کسی قسم کا ترجیل شروع روانہ رکھا جائے چھوٹ چھا کی تو کوئی جگہ آئے نہیں ہمارے جمہورے ملک میں پاچی تیس تمدنی مساوات تازیم و تمدن اس کیاہ کرنے کا ملت کو آپ حاصل ہے اس کا پورا رہاد رکھا جائے چھٹی بات معاشی مساوات اس کا بھی بڑا این مقام ہے اس میں بات درد ہے کہ دولت کی جائے سر مصفحانہ تقسیم کی جائے یہ نہ ہو کہ ساری دولت سمیٹ کا اچھتر لبوں کو مل جائے اور یہ لوگ ایششت کی زندگی گزارے اور باقی لب پریشانی میں ممچلا رہے شویر بھائی واقعی یہ جنات تو بہت زبرددت بولتے ہیں کیا ہمارے اس جھنڈے کے بارے نو کچھ بتا سکتے ہیں ہمارے جھنڈے کا یہ مستطیل اور تیرنگا ڈیزائن پارلومنٹ میں بھائی سولائی 1947 کو منظور کیا گیا تھا اس کے تولول عرضوں کا تناسک تین بٹے دو ہے یہ زاپرانی سپید اور سبز و رنگوں کی تین پٹیوں پر مجتمل ہے درمیانی سپید اس سے میں نیلے رنگ کا عشوک چکر ہے اس چکر میں چوبیس تیلیا ہے جو صحت مند معاشرے کے لیے چوبیس کسولوں کی نمائندگی ہے اور ملکی رختار ترقیے کو ظاہر کرتا ہے اس چکر سے پہلے اس کی جگہ پر روی ٹاپنے کا چرکہ تھا کیا اس قومی دھندے کو لہرانے کے لیے بھی کچھ آداب ہے جی ہاں اس کے لہرانے کے بھی کچھ آداب ہے جیسا کہ جنڈا بھی کچھ سیدھا رہنا چاہیے چونکہ جنڈا میلا پوچیلا یا کہیں سے پتا ہوا نہ ہو رات میں نہیں دن کی کھولی ہوا میں ممتاز اور بلند جگہ پر لہ رہا جائے اگر کئی جنڈے ایک ساتھ لگانے ہو یا ساتھ ساتھ لے جانے ہو تو قومی پرچم دائیں ہاتھ میں سب سے دائیں طرف سب سے ہنچا رکھا جائے جنڈے کو الٹا لکھانا سجاوٹ یا کاروباری منظر کے لیے استعمال کرنا یا کسی بھی طرح اس کی بے حرمتی کرنا پانونن جرم ہے جس طرح ہمارا یہ قومی جنڈا ہے کیا اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی قومی ایسیت رکھتی ہیں جی ہاں اس طرح کچھ اور چیزیں قومی ایسیت رکھتی ہیں ساجید بھائی اگر ایجابت تو تو اس کا جہاں میں دے دوں جی بالکل ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سے چھت دکھ کرتا ہوں جیسے ہماری قومی زبان ہندی قومی ترانہ جنڈرمن قومی پر آب قومی پھول قول قومی پڑیتہ مور قومی جانور شیر قومی کھیل حوکی کون رازدانی دہلی ہے ماشاءاللہ آپ نے تو ہمارا دین ہرکوش کر دیا جزاق اللہ حسین واقعی یہ بڑے فکروں کی بات ہے کہ ہم ایک جمہوری ملکوں کے شہری ہیں دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہمارے اس جمہوری طرز حکومت کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جا مختلف زبان مذہب ذات رسم و رواج کے ماننے اور چھانے والے لوگ شیر و شکر کی طرح رہتے ہیں یہاں صدیوں سے دنگا جملہ تیزیب و تمتن کی فیضہ رچی ہے تو اس کی محبت بائی چارگی یک جیتی مساوات اور افوت یہاں کی شنافت ہوئے دیکھئے یہ بھی ایک قرآن حقیقت ہے کہ اکمران طبقے میں عوام کو آئین کی طاقت اور اس کی اہیت سے واقعیت ہی نہیں ہونے دے اور افسوس کے عوام نے بھی کبھی قصور کے ناقص کے بارے میں کوئی پزرگ تحریک چلائی ہو نظر نہیں آتا خصوصاً مسلمانوں نے تو اس سلے میں کافی کو تائب ہتی ہے بھارت نے بسنے والے کروڑے مسلمانوں کو دستور اور آئین کیا پتا ہی نہیں ہے وہ اس ملک کے شرق ہے انہیں باعث سے شرق ہونے اور مسلمان ہونے کے کیا عدو کاسے ہیں اس سے اچھے اچھے قڑے لکھے لوگ باقل ہیں ہم سے کتنے ہیں جنہوں نے آئین کا متعلق کیا ہے یا دیکھا ہے ہمیں اس بات کی قبر ہی نہیں ہے کہ آئین نے ہمیں کیا دیا ہے اور کسیان ان خودوں کو حاصل کر سکتے ہیں آپ لوگ تو واقعی آج کل کے زمانے کے چلتے پھرتے ریسائکلو پیڑیا ہیں آپ لوگوں نے تعلیم پہت جاتی تھی ہم مدرسہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ انگلاج نگر مالگوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے بڑے ارساد محترم بڑے حضرت مشرق مربی اکتاری محمد ریحان صاحب پردوسی ان کا یہ منشاہ ہے کہ ان کے مدرسے میں ہر تعلیم علم محترم آپ لوگوں نے اتنی ساری معلومات دے گی اب میں اتنے نام سے جلسے میں جاتر بیانتر سکھوں گا آپ لوگ اس وقت تو تہا تشریف لے جا رہے ہیں ہم ہمارے مدرسہ اکرمہ جا رہے ہیں جہاں مدرسہ حضرت کے ساتھ سو طلبہ اور مدرسہ باغی پردوس سلیم نگر کے تین سو طلبہ اس طرح کل ایک ہزار طلبہ اپنے حضرت کے ساتھ مل کر چھپیس جنوری کی تقریب منا رہے ہیں اور بڑے بڑے پولیس افسران پریسٹیان مجلید شورا کے تمام احباب اور تمام طلبہ قدیس الفرق کا حضرت بھی کیا میں بھی آپ لوگ کے ساتھ چاہتا ہوں جی ہے ضرور ضرور